موسیقی سبزر کو عزیز ہو اللہ کی ذاتِ عالی پر یقین کیے بغیر نہ کسی خطرے سے بچا جا سکتا ہے اور نہ کسی خیر کو حاصل کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ اللہ کے ذاتِ عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کے یقین نکلنا شرط ہے اللہ کے ذاتِ عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کے یقین نکلنا شرط ہے جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ یوں سمجھیں گے کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے کائنات سے ہوتا ہے اور جن کا یقین اللہ کے ذاتِ عالی پر ہوگا وہ یوں مطمئن رہیں گے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے مجھے پہنچنے والی ہے وہ پہنچ کر رہے گی کسی نقصان سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا خلاف توکل نہیں ہے لیکن جن کی دلوں میں واقعی ایمان اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے اللہ رب رزوز ان کو خطرات کی طرف سے مطمئن فرما دیتے ہیں زیادہ تدبیریں وہ لوگ کرتے ہیں یقین جن کا کمزور ہوتا ہے زیادہ تدبیریں وہ کرتے ہیں جن کا یقین کمزور ہوتا ہے جس کا یقین جتنا کمزور ہوگا وہ تدبیریں اتنی زیادہ کرے گا اور جس کا یقین اللہ کے ذات پر جتنا زیادہ ہوگا وہ کچھ تدبیر کرنا چاہے کرے گا کر لے گا لیکن کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنی ذات سے یقین اور امید کرنے والوں کو تدبیرات سے مستغنی بھی کر دیتے ہیں تدبیرات سے مستغنی بھی کر دیتے ہیں اللہ تعالی پر یقینہ رکھنے والے وہ تدبیرات سے استغناء کو تصور نہیں کر سکتے وہ تدبیرات سے استغناء کو تصور ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالی پر یقینہ رکھنے والے وہ تدبیرات سے استغناء کو تصور بھی نہیں کر سکتے وہ سمجھتے ہیں کہ تدابیر سے مستغنی نہیں ہو سکتے حالکہ اللہ تعالیٰ اپنے تعلق والوں کو تدابیر سے بھی مستغنی کر دیتے ہیں اللہ آپ کی ذات پر یقین رکھنے والوں کو تدابیر سے بھی مستغنی کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی انبیاء علیہ السلام بھی اس لیے تدابیر اختیار کرتے ہیں اور تدابیر میں بعد مرتبہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں تدابیر میں انبیاء علیہ السلام ناکام بھی ہو جاتے ہیں وہ اس لیے تاکہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ان کی تدابیر میں اپنے تعرف کے لیے بھی ناکام کرتے ہیں اور ان کو ان کی بغیر تدابیر کے بھی کامیاب کرتے ہیں دونوں طرح اللہ تعالیٰ ایک راستے سے اپنے تعرف کراتے ہیں کہ ہم کرنے والے ہیں اور ایک باراستے موجزات کے ذریعے انبیاء کا تعارف کراتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اس لئے معجزات سے انبیاء کا تعارف ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام ردابیل و ناکام ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ کرنے والے اللہ ہیں انبیاء علیہ السلام سارے جماعہ و قردی اپنی جاہت سے کسی ایک شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے تو دونوں رخ ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا رخ ہوتا ہے جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ غیبی نظام ہے ایک وہ رخ ہوتا ہے جس میں انبیاء علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں اس سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ کی ذات عالی پر جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توقل فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو توقل سکھلاتے بھی تھے صحابہ کو توقل دیکھو یاد رکھنا توقل کے سیکھنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ مخلوق سے سوال کرنا حرام کر لو مخلوق سے جتنا زیادہ استغناء ہوگا تو اتنا توقل پیدا ہوگا جتنا مخلوق سے استغناء ہوگا اتنا توقل پیدا ہوگا تو جتنا بھی اللہ کے غیر سے امید رکھی جائے گی اتنا ہی یقین ببرتا جائے گا جتنا یقین ببرتا جائے گا جتنا اللہ کے غیر سے اس لیے جو چیز اللہ تعالی کے جسے آنی مقدر ہو جائے اس پر راضی ہو جاؤ اس پر اس پر راضی ہو جاؤ فیش آنوالِ حوادث کا کسی کو انزام دینا یہ بھی اللہ سے تعلق کی کمی ہے نہیں اللہ تعالی نے یو چاہا تھا یوں ہو گیا اللہ چاہتے تو یوں نہ ہوتا کیونکہ اللہ نے چاہا تھا اس لیے ایسا ہو گیا جب یہ تعالی شردی اللہ تعالیٰ کسی بات کے بارے میں فرماتی کہ اگر یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا اے عائشہ اگر تُو نے ایسا کہا تو تُو نے شیطان کا دروازہ کھول دیا یہ نہ کو کہ یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا فرماتے کہ اگر اللہ چاہتے ایسا ہونا تو ایسا ایسا ہو جاتا جب اللہ نے نہیں چاہا تو ایسا نہیں ہوا یہ علی بن مردہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عن ذات کو نکلے مسجد کی طرف مسجد میں نوافل پڑھنے کے لئے ہم نے دیکھا گئے ہر یہ اکیلے ہیں کہیں دشمن حملہ نہ کر دے یا کوئی بات پیش نہ آ جائے ہم ان کی حراست کے لئے نگرانی کے لئے چوکی داری کے لئے بیٹھ گئے جب آپ فارد غورہ جماعت سے تمہارے پاس آئے فرمایا کیوں بیٹھے ہو ہم نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لئے بیٹھے ہیں فرمایا کہ یہ تو بتلا ہو کہ آسمان والوں سے حفاظت کے لئے بیٹھے ہو یہ زمین والوں سے حفاظت کے لئے بیٹھے ہو حفاظت کس سے کرنا چاہتے ہیں آسمان والوں سے یا زمین والوں سے مظاہر بات ہے کہ آسمان والوں سے کون حفاظت کر سکتا ہے ہم نے کہا کہ نہیں جی آسمان والوں سے کیا حفاظت کریں گے ہم ہم تو زمین والوں سے حفاظت کرنے کے لئے آئے ہیں فرمایا کہ زمین پر اس طرف تک کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمر بھی پیش نہیں آتا جب تک اس کا آسمان میں فیصلہ نہ ہو جائے زمین پر کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمر پیش نہیں آتا جب تک اس کا آسمان میں فیصلہ نہ ہو جائے اور ہر شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے ہر وقت اس کے ساتھ ہیں جو اس کے اوپسے ہر آنے والی برا کو دور کرتے ہیں اور روکتے ہیں اور اس کے حفاظت کرتے ہیں یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا آنا مقدر ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں اور اس کے اور تقدیر کے درمیان سے نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس تو ایک مضبوط حال ہے اور وہ حال کیا ہے کہ وہ ڈھال میرا وقت ہے جب وقت آ جائے گا تو یہ ڈھال مجھ سے ہٹا دی جائے گی اور فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا مزہ چک نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اس کا یقین کر لے کہ جو چیز کے پیش آئی ہے وہ اس سے چھوکنے والی نہیں تھی اور جو اس سے چھوک گئی ہے وہ اس کو ملنے والی نہیں تھی اور قدادہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضرت قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری رات جو علی پر آئی ہے وہ اس رات میں بے چین اور پریشان تھے رہے تھے گھر والوں کو ان کی اس کیفیت سے شک ہوا تو آپ اس میں ہر والے چھوکے چھوکے باتیں کرنے لگے یہاں تک کہ سب نے اکھٹا ہو کر حضرت علی سے درخواست کی اور ان کو اللہ کا واسطہ دیا کہ آپ اپنے حفاظت کی فکر کریں فرمایا کہ ہر بندے اوپر اللہ کی طرف سے دو فرشتہ ہر وقت اس کی حفاظت کے لئے اللہ کی طرف سے متعین ہیں جب تک اس کا اللہ کی طرف صحیح فیصل نہ ہو جائے اور جب اللہ کی طرف سے فقدیر کا لکھا ہوا آ جاتا ہے تو وہ فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں چنانچہ علی نکلے مسیح کی طرف اور حضرت علی کو شہید کر دیا گیا قبیل مراد کا تھا قاتل حضرت علی اللہ تعالیٰ آپ نے قاتل کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے قبیل مراد کا تا قاتل آپ کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے پہچانتے تھے اس کو اس کو پہچانتے تھے فرمایا کر اس کو دیکھ کر اُرِيدُ حِبَاءَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي اُرِيدُ حِبَاءَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي عَذِيرُكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ کہ میں تو اس کو تحفے دینا چاہتا ہوں اور وہ مجھے قدر کرنا چاہتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ قبیل مراد کے کس خاندان کے کس گھرانے کے کس کے باب تب اٹھا ہے میں اس کے سارے نصب سے واقع ہوں ابن قاتل کو اس کے پورے خاندان اور قبیل خلقانے کے اعتبار سے جانتا ہوں اچھی طرح میں اسے تحفے دینا چاہتا ہوں وہ مجھے قدر کرنا چاہتا ہے تو جانتے تھے سنانچہ ایک آدمی ابو اجلس کہتے ہیں کہ ایک آدمی قبیل مراد تحتری کے پاس آیا رضی اللہ تعالی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اس آدمی نے آ کر کہا کہ قبیل مراد کے تشلوک آپ کو قدر کرنا چاہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت پر متعین ہیں جب اللہ تعالی کی طرف سے تقدیر کے لکھا ہوا آ جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کے تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور موت کے موتوں سب سے مضبوط ڈھال ہے سب سے مضبوط ڈھال ہے مطلب یہ ہے کہ یہ تک موتتہ وقت آئے گا نہیں اس وقت کوئی کچھ نہیں کر سکتا سب سے مضبوط ڈھالی موت ہے حضرت علی سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کی حفاظت نہ کریں فرمایا کہ ہر شخص پر اس کا محافظ وہ اس کی موت ہے اس کی موت اس کی محافظ ہے جعفر علی محمد کہتے ہیں کیونکہ مسئلہ با اس کا یہ ہے کہ موت سے کوئی حفاظت نہیں کر سکتا ایک روایت جعفر علی محمد ابھی والد سے نقل کرتے ہیں کہ دو آج من حیث علی کے سامنے کوئی جھگڑا پیش کیا چنانچہ رضی اللہ تعالی جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے دیوار کے سائے میں ان کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک آدم امینین کہاں بیٹھ گئے آپ یہ دیوار گر رہی ہے گر رہی ہے دیوار گر رہی ہے آب یہاں سے ہڑیے حیث فرمائے جاؤ اپنا کام کرو اللہ تعالی حفاظ کرنے والے کافی ہیں اللہ حفاظ کرنے والے کافی ہیں بیٹھے رہے اور ان کا سارا جھگڑا سنا ان کے درمیان فیصلہ کیا جب وہاں سے فیصلہ کر کے اٹھ کر چلے جائے تب دیوار کی دیو پر سے ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسئول بیمار ہو گئے اس بیماری میں جنسی وفات ہوئی ہے اس میں تو عثمان ابن عقصان رضی اللہ حضر نے ان کے عائدت کی پوچھا کہ کیا شکایت ہے پوچھا لوگ پوچھتے نا آگے بیمار سے کیا شکایت ہے وہ ساری بیماریاں بتاویں گے ساری بیماریاں بتاویں گے لیکن صحابہ سے کوئی پوچھتا کہ آپ کو کیا شکایت ہے تو فرمایا جائے مسئول اللہ حضر نے کہ شکایت کیا ہوتی میرے گناہ ہیں اسے کیا شکایت ہے فرمایا میرے گناہ ہیں فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں عائد کرنے والا نے کہا کہ ہم ڈاکٹر کو لے کے آئیں وہ آپ کا علاج کریں فرمایا آپ ڈاکٹر نہیں تو بیمار کیا ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ڈاکٹر لانے چاہتے ہو اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے جو شفا دینے والا ہے اس نے ہی بیمار کیا ہے جو شفا دینے والا ہے اس نے ہی بیمار کیا ہے فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم آپ کے لئے بید المال سے کچھ مال آپ کے لئے آپ کی دھر والوں کے لئے اس کے لئے انتظام کر دیں یا ایک رید نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے لئے کوئی زمین الاؤٹ کر دیں تمہیں انہیں جو کی حاجت نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں میں کام آئے گی فرمایا کیا تو میری بیٹیوں کے بارے میں فقر کا اندشہ ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم کیا ہوا ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم کیا ہوا ہے یقینی بات ہے کہ انہیں کبھی فاقہ پیش نہیں آئے گا ہاں